وہ رب رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اور وہ خالق بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے وہ اتنا بے نیاز ہے وہ ذات پاک فرمے دیں کہ اگر تسا ہزارہ سالہ دی عبادت بھی گھن کہ میری پاک بارگاہ چاگی ہوئے نا تیتوری زبان بھی چو صرف ایک تکبر دا لفظ نکل گیا میں تیتوری ہزار سال دی عبادت کوں ردی دی ٹوکریت پا لے سکا آمال آل دا فخر کرتے میری پاک بارگاہ چنا ہوئے اور کنا آمل کرتے میری پاک بارگاہ چا تکبر تے غرور نہ کرائے بڑیاں بڑیاں آلمہ کو میں رب دی ذات پاک پکڑے اور انہاں دوتے پنجہ گرفت پاتے آج تک میں رب دی ذات پاک انہاں کو لانتی قرار لیتے مگر حق ایسی وی عورت معاشرے دے بچ ہائی جڑی اپنے جسم کو لوگان دی خواہش نال پورا کریں دی ہائی مگر جلن وہ اپنے گھر دی طرف واپس آن دی پہ یہی دا کتہ پیاسا پانی کلوں تڑپ دا پیا ہے اپنا بوچھون دوپٹہ لہا دے بوچھون کو جر لے انہیں پانی اچ پسایا بھگویا تو انہیں اپنا بوچھون زندگی دے جتنے گناہیں معاف کرتے جنت حق دار بنا چھوئے ہیں اللہ اتنا بے نیاز ہے رب دی ذات پاک فرمیدن میری پاک برگاہ ویچ کڈا عمل دی بنیاد دیتے بہے کے تو ساکنا فخر نہ کرائے کیونکہ خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوْ لِآدَمَ فَسَجَدُوْ إِلَّا عِبْلِيسْ عَبَا وَسْتَقْبَارَا عِبْلِيسْ تھی پکڑ کیوں تھا یہ آئی مارا کیوں گی آئی خدا تعالی دی پاک بھر گئے چو ریندہ درگاہ کیوں تھی آئی اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ایک جہنم دا حق دار کیوں بنا ریتا ہی علم کہنا ہا سا یا خدا دی مخلوق کہنا ہی خدا دی مخلوق بھی ہی علم بھی رکھتا ہی اللہ دی ذات پاک نے فرشتیاں دا استاد بھی بنایا ہی اللہ دی ذات پاک نے ایک فیصلہ گدہ خدا دی ذات پاک نے ایک حکم دیتا کہ اگر توں میرے آدم کو سجدہ چکی تو ہی ول میں رب تعالی دی ذات پاک دی محبوب لوگا دی صفت شامل تھی ویسے مگر جدن خدا تعالی دی پاک بھر گاہ ویچوں انہیں اللہ دا حکم تا سون گی دا ہے اللہ دے حکم دی تامیل نکیتوس رب دا آکھانا مندوس اللہ دی پاک بھر گاہ ویچ اکڑ گیا تکبر چکی توس وڈائی دوتے اترا گیا آکھان لگا میں این مٹی دے پتل دے گو کیوں جھکا جدن میں خود آلا ہاں آنا خیر مندوس میں ٹھیک ہاں میں چنگا ہاں میں بہتر ہاں اللہ رب العزت دی ذات پاک ہوں اندھی ایہا ادا پسند نہ آئی اتنا بڑا علم رکھن والا خدا تعالی دی ذات پاک نے ہوں میں لے رجیم قرار دیتا اور اللہ دی ذات پاک نے ہمیشہ بستے لانتی قرار ایہو جیاں لیتا ان وقت تو رکھ کے آج تک اللہ دی بھی لانت فرشتیاں دی بھی لانت نبیاں دی بھی لانت رسولان دی بھی لانت پیغمبران دی بھی لانت پیران دی بھی لانت جٹان دی بھی لانت خدا دی ذات پاک فرمائے میری پاک بار گاویس علم دیوتے قدام اترا ہے نا جڈانی مان کرا ہے تا میری رحمت تے مان کرا ہے اور جڈان بھی تسا میری پاک بار گاہ دے اندر رحمت دا وسیلہ تے رحمت دا بہانہ گول تے درگاہ خدا وندی دے اندر جھوکوے سو وال میں اے نہ دیکھ ساں گناہگار کتنا آئی وال میں رب اے دیکھ ساں جھوکتا میں رب دے گوئی دے کتنا آئی